اید الفطر عالم اسلام کا وہ مذہبی طہبارہ جو ماہ رمضان المبارک کے اختتام کی نشاندھی کرتا ہے اور ہر سال اسے بڑی اقیدو تو جوش و فروش سے منایا جاتا ہے مگر اس سال چمن شہر میں اید الفطر انتہائی بہت ہی سادگی سے منایا جا رہا ہے پہلے سال کی طرح اس سال اید الفطر لوگ بہت ہی سادگی سے منا رہے ہیں باپ دوستی کی بندش اور لاکڈان کی وجہ سے چمن شہر میں رش بھی بہت کام ہوا ہے جس میں علاقے کے لوگ انتہائی بہت ہی بے روزگاری اور مفلسی محسوس کر رہے ہیں مزید تفصیلات چمن سے جیو ایکسپریس نیوز کے انکر پرسن حبیب اللہ بشر دوست سے سنتے ہیں جی بتائیے کیا صورت ہے علیہ چمن سے آجیب الکل اید الفطر علم اسلام کا وہ مذہبی تہوار ہے جو ماہ رمضان ملبارک کی اختتام کی نشاندائی کرتا ہے اور ہر سال اسے بڑی عقیدت اوجوش و خروش سے منایا جاتا ہے مگر اس سال چمن شہر میں اید الفطر انتہائی بہت ہی سادگی سے منایا جا رہا ہے باپ دوستی کی بندش اور لاکڈان کی وجہ سے چمن شہر میں رش بھی بہت کم ہے جس میں علاقے کی لوگ انتہائی بہت ہی بیرزگاری اور مفلسی محسوس کر رہے ہیں اید الفطر علم اسلام کا وہ مذہبی تہوار ہے جو ماہ رمضان ملبارک کی اختتام کی نشاندائی کرتا ہے اور ہر سال اسے بڑی عقیدت اور جوش و خروش سے منایا جاتا ہے ایک کم شوال کو اید الفطر کہا جاتا ہے اید کا لفظ عربی زبان سے ماخوز ہے جس کی معنی خوشی جیشن پرہت اور چیل پیل اور انعامات ملنے کے ہیں پتر کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے جن میں اختتام اور نیا آغاز عید سے موصوم کیے جاتے ہیں اید الفطر کے دن روزوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے جس روز اللہ تعالی بندوں کو روزہ اور عبادت رمضان کا ثواب عطا فرماتے ہیں یحاظر استیوار کو اید الفطر قرار دیا گیا ہے مگر اس سال اید الفطر چمن شہر میں بڑی سادگی سے منایا جا رہا ہے کرونا وفا لاکڈان اور با بدوستی کی بندش کی وجہ سے اس سال اید الفطر میں فیلے کی طرح جوز جذبہ اور ان کے بلکل نہیں ہے ایک تو چمن شہر نام کا شہر ہے جس میں نہ کوئی فارق ہے نہ کوئی ایسی باغات ہے جس پر لوگ جا کر وہاں کچھ ٹائم گزار سکے چمن شہر کی کم و بیش ناجوان طبقہ یہاں اس سے رائے میدانی علاقوں پر جا کر افنا پیکنک مناتے ہیں پہلے سال کی طرح اس سال اید الفطر میں ان کی حیرش بہت کم اور نہ ہونے کے برابر ہے جی شکریہ حبیب اللہ بشد تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لئے